بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین ایک قوم ایک قواز میں خوش آمدید آج ہم بات کہنیں گے دور نبوت میں میڈیا کے استعمال کے بارے میں ناظرین آج کی دور کا ہر انسان اس بات پر فخر کرتا نظر آتا ہے کہ وہ میڈیا کے دور میں رہتا ہے لیکن آپ یہ جان کر حیرہ زدہ رہ جائیں گے کہ نہ صرف ایک ہزار سال قبل بلکہ تاریخ کے ہر دور میں میڈیا کا استعمال ہوتا رہا ہے لیکن ہر دور کے اندر میڈیا کے استعمال کا طریقہ مختلف رہا ہے آج ہم جائزہ لیں گے دور نبوت میں میڈیا کے استعمال کے بارے میں ناظرین اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے آپ سے حسب روایت ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ایک قوم ایک آواز کو ابھی تک سبکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں جناظرین آج کی اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں تاریخ کے ہر دور میں میڈیا کو بڑی اہمیت حاصل رہی ہے اور ہر دور کا میڈیا مختلف رہا ہے میڈیا اس وسیلوں کو کہتے ہیں جس کے ذریعے اپنی معلومات اور نظریات دوسروں تک پہنچائے جاتے ہیں ظہور اسلام کے زمانے میں اس مقصد کے لئے شاری اور خطبات مؤثر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھرپور اس افعالہ فرمایا حد حسان بن ثابت حد عبداللہ بن رواحہ حد ثابت بن قیس بن شماز رضی اللہ عنہم بغیرہ نے مدان میں ایسے جھنٹے کارے ہیں کہ ان سے انچے جھنٹے کارنا دشمنوں کے بس کی بات نہ تھی بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک میمبر سے نیچے تشریف لاتے اور حسان بن ثابت رضی اللہ عنہم کو حکم دیتا حسان عجیب عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایدک اللہ بروح القدس حسان اللہ روح القدس کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرو پھر وہ حق کا دفاع کرتے اور ان کے اشار دشمنوں پر تیروں سے بھی زیادہ اثر کرتے دشمن قسم ساتے کھولتے تڑپتے غستے سے کف اڑاتے مگر ان سے جواب نہ بن پڑتا اگر یہ کہا جائے تو بے جانا ہوگا کہ صحابہ اکرام نزی اللہ عنہم مریعہ کے شعبے میں مخارفین سے زیادہ اڑوان سے چنانچہ ایک اور مختصر سا واقعہ ذکر کر کے آج کی اس ویڈیو کو ختم کرتے ہیں ایک قبیلے نے مسلمانوں کو شاری اور خطابت میں مقابلے کا چیلنج کیا نگاہ نبوت نے میدان میں اترنے کے لیے حد حسان بن ثابت و حد ثابت رضی اللہ عنہمہ کا انتخاب کیا انہوں نے اپنے انتخاب کو لا جواب کرتے ہوئے دشمن کو چاروں شانے چوت کر دیئے چنانچہ حسب وعدہ پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا سبحان اللہ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند دیئے تو پلیز اس کو لائک اور شیئر کریں اور کمیٹ میں ضرور بتائیے اور ایک قوم ایک آواز کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے شکریہ